نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند نسخے میں ہوں آپ کے ساتھ سمن آرنے کی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک پہاڑی مسالے کی جس کے صحت پر فائدے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ پہاڑی مسالہ ہے پہاڑی جکھیا اب جکھیا کیا ہوتا ہے کیسے نصر آتا ہے آپ جانیں گے اس ویڈیو میں اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں گھومنے فرنے گئے اور وہاں ساکھ سبجی خاتے وقت آپ کے ناعت میں کچھ فر جائے اور اس کا سواد آپ کے موں میں گھل جائے تو سمجھ جائیے یہ ہے پہاڑی جکھیا جانیے اس ویڈیو میں پہاڑی جکھیا کے فائدے ہر ایک پہاڑی گھر میں آپ کو یہ بہت ہی آسانی سے مل جائے گا یہ ایک پراکرتک روپ سے اگنے والا جنگلی پودھا ہے جس میں پیلے فول اور روئیدار تنے ہوتے ہیں اس کی فلی کافی لمبی ہوتی ہے جس میں جکھیا کے دانے ہوتے ہیں بارش کے موسم میں بنجر زمین پر جکھیا اگاتے ہیں اس کے سیون سے آپ کئی طرح کی بیماریوں سے بچاف کر سکتے ہیں جکھیا کی پتیاں گھاؤ اور السر کو ٹھیک کرنے میں مددکار ہے بخار، سردرد، کان سے جرید سمسیاں ہونے پر بھی اس کا استعمال اور شدی کے روپ میں کیا جا سکتا ہے جکھیا کی بیجوں میں قریب 18 فیسیدی تیل، فیٹی ایسید اور ایمینو امل جیسے گھن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی بیجوں میں فائبر، کاربو ہائیڈریٹ، سٹارچ، پروٹین، ویٹامین سی، ویٹامین ای، مینگنیشیم، کیلشیم، پوٹیشیم، سوڈیم، مینیز، آئیرن اور زنک آدھی پوشٹک تطوہ ہوتے ہیں اس کے استعمال سے خانسی، حیجہ، بخار، ایسیدیٹی، السر، گٹھیا، آدھی بیماریوں کا بچاف کیا جا سکتا ہے پہاڑوں میں اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس کی پتیوں سے رس نکال کر لگایا جاتا ہے اس سے گھاؤ جلدی بھرنے کے سمبھاب نہ ہوتی ہے جکھیا انٹی وائرس اور انٹی بیکٹیریل گڑوں سے بھی بھرپور ہوتا ہے ایسے میں ان دنوں فیل رہی وائرل سمسیاؤں سے نجات دلانے میں جکھیا آپ کے لئے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آپ جکھیا کے پودے کے کسی بھی حصے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو جوڑوں کی پریشانی ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو جکھیا کا پودہ آپ کس پریشانی کو کم کر سکتا ہے پیٹ سے جڑی سمسیاؤں جیسے کی پیٹ فون نہ پیٹ میں درد گیس ڈائیڈیا جیسی بیماریوں کا بچاف کرنے میں بھی جکھیا کافی فائدہ مند ہے اس میں فائبر کے ادھکتہ ہوتی ہے جو آپ کے پاچن تنتر کو درست رکھتا ہے ساتھ یہ کئی انٹی سپٹک گڑوں سے بھی بھرپور ہوتا ہے جکھیا سے تیار کھڑا آپ کے ڈائیجسٹیف سسٹم کو مجبوط کر سکتا ہے جکھیا کے استعمال سے لیور میں ہونے والے سوجن اور انے بیماریوں سے بچاف کیا جا سکتا ہے اس کے بیجوں کو پیس کر پانی میں ملا کر پینے سے لیور کے سمسیاؤں سے بچاف کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس کے پتیوں سے کھڑا بنا کر بھی آپ پی سکتے ہیں اس پودے کا ہر ایک حصہ ہمارے سواست کے لئے کافی فائدہ مند ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ میں جانا ایک نئے مسالے کے بارے میں جو تھا پہاڑی جکھیا خانے کا سواست تو یہ بڑھاتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی صحت کا خیال بھی رکھتا ہے اور وہ کیسے آپ میں جانا اس ویڈیو میں اگر آپ ہم سے کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں کسی مسالے کے بارے میں کسی فل یا سبجی کے بارے میں تو ہمیں کمنٹ کر بتا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں اتنا ہی خوش رہیں تندرست رہیں نمشکار